خوبصورہ سا ڈیزائن نائی ہوں یہ دیکھیں اس ڈیزائن میں ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے سے یہ ابرے ابرے سے یہ بال نظر آرہے ہیں جو کہ ہمیں یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے پل کی شکل میں دکھائی دے رہے ہیں یہ ڈیزائن دیکھنے میں جتنا خوبصورہ لگ رہا ہے اور بنانے میں اتنا ہی ایزی ہے یہ ہمارا ڈیزائن فور کے ملٹی پل سے ہے اور ٹوٹل یہ فور روز کا ہی یہ پیٹرن ہے یہ دیکھیں ہر سائٹ سے یہ ہمارا ڈیزائن کتنی خوبصورت لک دے رہا ہے یہ دیکھیں رونگ سائٹ سے اس کی لک اس طرح ہے اور رائیڈ سائٹ سے تو یہ بہت ہی خوبصورت ہمیں چھوٹے چھوٹے سے پر نظر آ رہے ہیں اس ڈیزائن کو آپ ہر طرح کے چھوٹوں کے بھڑوں کے ہر پرجیکٹویں آپ پر اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہے آج کا ہمارا خاص اور پر بگنرز ہیں وہ ایزیلی اسے سمجھ سکتے ہیں اور اپنے کسی بھی پرجیکٹویں اپلائی کر سکتے ہیں تو چلیں آئیں نانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے دیکھیں میں نے سیونٹین سٹیچز کاسٹان کی ہیں ٹو ایجز کی ہیں اور درمیان میں پیٹرن کے ہیں فور کے ملٹی پات سے پیٹرن کے ہیں پلس تری پیٹرن کو سیٹ کرنے کی ہیں تو یہ ہماری بورڈر کے بعد فرسٹ رو ہے سیدھی سائٹ سے فرسٹ رو فرسٹ رو بہت ایزی سی رو ہے ادھر یہ دیکھیں ہم نے پہلا سٹیچ سیدھا سلپ کیا ادھر اب ہم نے یہ دیکھیں دھاگہ اپنی طرف لے کے یہ باقی سٹیچز کو ہم نے یہ دیکھیں پرل وائز نٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں سیدھی سائٹ میں ہماری یہ بورڈر کے بعد فرسٹ رو ہے فرسٹ رو ہم نے سیدھی سائٹ سے پوری رو کو پرل وائز نٹ کر کے کمپلیٹ کرنا ہے یہ فرسٹ رو بہت ایزی سی رو ہے یہ دیکھیں پوری رو کو ہم نے پرل وائز نیٹ کرتے کرتے اپنی یہ فرسٹ رو ہم نے ادھر کمپلیٹ کر لینی ہے یہ ادھر ہماری فرسٹ رو کمپلیٹ ہو جو کی ہے اب دھاگہ ہم نے بیک کیا اور ایج جس کو ہم سیدھی سائٹ پہ ایج جس کو ہم نے سیدھا نیٹ کر لیا اب ہم چلتے ہیں سیکنڈ رو پہ تو یہ ہماری رونگ سائٹ ہے سیکنڈ رو پہ ادھر آپ نے توجہ دینی ہے ادھر ہم نے اپنا پیٹرن اپلائی کرنا ہے یہ دیکھیں پہلا سٹیچ ہم نے الٹا سلپ کیا اب دھاگے کو ہم نے ادھر بیک کر لینا یہ دیکھیں دھاگہ بیک کرنے کے بعد اب اس سٹیچ میں سے ہم نے سیدھا نیٹ کرتے ہوئے ایک سٹیچ نکالا اب دھاگہ ہم نے اپنی سائل لے کے اسی میں سے ہم نے ایک الٹا سٹیچ نکالا اب اسے بھی ہم نے ڈروپ نہیں کرنا ابھی دھاگہ بیک کیا اور اسی میں سے ہم نے ایک سیدھا سٹیچ نکالا اب اسے ہم نے ڈراؤپ کر دینا ہے یہ دیکھیں ایک سٹیچ میں سے ہم نے تھری سٹیچ بنائے اب دھاگہ ہم نے اپنی سائل لیا اب یہ دیکھیں ان تین کو ادھر ہماری یہ دیکھیں دو زیادہ ہو گئے ہیں اب ان دو تین کا ہم نے ایک کیا یہ دیکھیں ان تین کا ہم نے اونٹا نٹ کرتے ہوئے اس طرح ہم نے سٹیچز کو تھوڑا لوز کر لینا ہے ان تین کو نیٹ کرتے ہوئے اٹھا ایک سٹیچ نکالا اب ادھر یہ دیکھیں دھاگہ ہم نے بیک کر لینا ایڈ جٹس کو چھوڑ کے یہ دیکھیں ایک سیدھا ایک اٹھا ایک سیدھا ہم نے ایک میں سے تین سٹیچ نکال لے اب آگے ہم نے تین کا ایک کیا یعنی ادھر سے دو ہمارے بڑھ گئے ہیں اور ادھر جو دو ہمارے کم ہوئے ہیں وہ ادھر کمپلیٹ ہو گئے ہیں اس طرح ہمارے یہ فور ادھر سٹیچز کمپلیٹ ہو گئے ہیں انہی فور کا ہمارا یہ پیٹرن ہے پھر سے ہم نے دھاگہ بیک کر کے ایک میں سے تین سٹیچ نکال لیا ایک سیدھا دھاگہ اپنی طرف لیا ایک الٹا پھر دھاگہ ہم نے بیک کیا پھر سے ایک سیدھا یہ تین سٹیچ نکالا ہے یہ دیکھیں اب پھر سے دھاگہ ہم نے اپنی سر لیا اب ان تین کا ہم نے ان کو تین کو نٹ کرتے ہوئے پرل وائز نٹ کرتے ہوئے ایک سٹیچ نکال لیا یہ یہ ہمارے ادھر پھر فور کمپلیٹ ہو گئے ہیں یہ ہمارے دو پیٹرن ادھر کمپلیٹ ہو چکے ہیں بس انہی کو ہم نے آگے ریپیٹ کرتے جانا ہے اب پھر سے یہ دیکھیں ہم نے ایک میں سے تین سٹیچ نکالے ایک سیدھا ایک الٹا دھاگہ بیک کر کے پھر سے الٹا اب ہم نے اس کو ڈراب کر دینا اب دھاگہ اپنی طرف لیا اب ان تین کا ایک کرنا ہے انٹا نٹ کرتے ہوئے بہت ہی ایزی سا ہمارا آج کا یہ پیٹرن ہے یہ دیکھیں جو بیگنرز ہیں وہ ایک ہی دفعہ میری اس ویڈیو کو واج کریں گے تو وہ اس پیٹرن کو ایزی لی اپنے پروجیکٹ پر اپلائی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک کے تین ہم نے نکالتے ہوئے یہ والا سٹیچ کمپلیٹ کی ہے اب یہ دیکھیں دھاگہ اپنی سائیڈ کر کے یہ دیکھیں اینڈ پہ ہمارے یہ تین بچ گئے ہیں تین کا ہم نے ایک کی اپل واج نٹ کرتے ہوئے تین کا ایک کر کے ہم نے اُلٹا سٹیچ نکالا یہ اب پھر سے ہم نے ایزیس کو ہم نے نٹ کر لیا اب ہم چلتے ہیں یہ ہماری ٹو روز ادھر کمپلیٹ ہو چکی ہم چلتے ہیں تھرڈ رو پہ تو تھرڈ رو بھی بہت ہی ایزی سی رو ہے فرسٹ رو کی طرح ادھر بھی ہم نے کچھ نہیں کرنا پہلا سٹیچ ہم نے سلپ کیا اور دھا گاپنی سائڈ لے کی ہم نے پورے سٹیچز کو پرل واج نٹ کر لینا ہے یہ ہمارے پیٹرن کی تھرڈ رو ہے تھرڈ رو بھی ہماری یہ فرسٹ رو کی طرح بہت ہی ایزی سی رو ہے اس میں مین ہماری دو ہی روز سمجھنے والی بکایا ہماری یہ جو سیدھی سائٹ سے ٹو روز ہیں یہ ہم نے ٹو روز پرل واج نٹ کر کے کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ ہماری تھرڈ رو ہے ادھر ہماری یہ تھرڈ رو سیدھی سائٹ سے تھرڈ رو کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم چلتے ہیں فورت رو پہ تو فورت رو پہ بھی آپ نے تھوڑا سی توجہ دینی ہے یہ دیکھیں پہلا سٹیچ ہم نے اٹھا سلپ کیا ادھر آپ نے توجہ دینی ہے یہ دیکھیں ادھر آپ کو نظر آرہے ایک میں سے ہم نے تھری سٹیچ نکال لے اور آگے والا بھی نظر آرہے یہ دیکھیں اور تین میں سے ایک نکالا اب ادھر ہم نے ذرا ان کو ادھر لانا ہے اور اس والے کو ادھر لے کے جانا ہے یہ دیکھیں یہ والا جو ہے ہم نے اس سائٹ پہ کال لینا ہے اور یہ تین جو ہے اس سائٹ دوسری سائٹ پہ لے جانا ہے یہ دیکھیں اب ان تین کا ہم نے ایک کیا پہلے ہم نے ایک میں سے تین نکالے تھے اب ہم نے اب ہم نے انٹا بنتے ہوئے ان تین کا ایک کیا اب ادھر یہ دیکھیں دھاگا بیک آکے اب ایک میں سے ہم نے تین نکال لے ہیں اب ہم نے پہلے یہ ایک میں سے تین نکال لے تھے تو آگے جا کے تین کا ایک اب پہلے ہم نے تین کا ایک کیا اور آگے والے کا تین ایک میں سے تین نکال لے اب یہ دیکھیں انہی کو ہم نے آگے ریپیٹ کرنا ہے دھاگا ہم نے اپنی سائٹ لیا اب یہ دیکھیں ان تین کا ہم نے ایک کیا پرل وائز نٹ کرتے ہوئے ہم نے ان تین کو یہ دیکھیں اس طرح تین نظر آ رہے ہیں یعنی ہم نے پہلے ایک میں سے تین نکالے تھے اب انہی کو ہم نے تین کا ایک کیا اب دھاگہ بیک کیا اور ایک میں سے ہم نے ایک سیدھا سٹیچ نکالا پھر دھاگہ اپنی طرف کلٹا پھر دھاگہ بیک کر کے ایک تیزہ سٹیچ ہم نے سیدھا نکالا یہ اس طرح پھر سے ہم نے دھاگہ اپنی سائٹ کیا ان تین کا ایک کیا بس یہ 4 رو بھی ہم نے 2nd رو کی طرح ہی نیٹ کرنی ہے بس ہم نے سٹیچیز کی پلیس چیج کرنی ہے بس اس رو میں بس ہم نے انہی کو ریپیٹ کرتے جانا ہے تو ریپیٹ کرتے پہ ہم نے اپنی یہ والی رو کمپلیٹ کرنی ہے یہ دیکھیں پھر سے ہم نے دھاگہ اپنی سائیڈ کر کے انڈ میں پھر یہ دیکھیں تین کا ایک کیا پھر دھاگہ ہم نے بیک کیا اور ایک میں سے یہ دیکھیں انڈ پہ یہ ایک میں سے تین سٹیچ نکال لیں یہ دیکھیں ایک میں سے تین سٹیچ نکال لیں اب دھاگہ اپنی سائیڈ کر کے انڈ والے کو ہم نے انٹا نیٹ کر لیا ادھر ہماری یہ 4 روز دیکھیں کمپلیٹ ہو چکی ہیں بس یہی 4 روز کا ہمارا یہ پیٹرن ہے ادھر دیکھیں ہماری 4 روز کمپلیٹ ہو چکی ہیں یہ دیکھیں ایک دفعہ ہم نے یہ پیٹرن اپلائی کیا ایک دفعہ یہ دیکھیں ان دونوں کے درمیان ہم نے سیکنڈ دفعہ اپلائی کی ہے ادھر یہ دیکھیں یہ جو ہم نے پہلی دفعہ اپلائی کی ہے یہ ادھر کچھ ہی طرح نمائی نہیں ہو رہا جب اس کو آپ اوپر ریپیٹ کرتے جائیں گے تو یہ بہت اچھے سے بن کے تیار ہوگا اب میں پھر سے فرسٹ رو ریپیٹ کرنے لگی ہوں تاکہ ایک دفعہ پھر سے اپلائی کرنے سے جو بگنرز ہے وہ اچھی طرح میرے پیٹرن کو سمجھ سکیں اور اچھی طرح یہ بن کے تیار ہو یہ دیکھیں فرسٹ رو میں نے پوری رو سیدھی سائٹ سے پرل وائز نٹ کر کے کمپلیٹ کرنی ہے یہ دیکھیں ان سب کو ہم نے الٹا بنتے بنتے یہ دیکھیں ہم نے اپنی یہ فرسٹ رو ادھر کمپلیٹ کر لیا ریپیٹنگ فرسٹ رو اب فرسٹ رو کمپلیٹ کرنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں سیکنڈ رو پہ تو سیکنڈ رو پیٹنگ میں یہ سیکنڈ رو ہے ہماری الٹی سائٹ سے ادھر آپ نے ذرا توجہ دینی ہے یہ دیکھیں پہلا سٹچ ہم نے سلیپ کیا یہ دیکھیں پہلی دفعہ ہم نے جو سیکنڈ رو میں ایک میں سے تین نکالے تھے اب پھر سے ہم اوپر یہ ادھر ایک میں سے تین نکالے لگے ہیں یہ دیکھیں پہلی دفعہ ہم نے ایک میں سے تین پھر اگلی دفعہ تین کا ایک کی اب پھر سے ہم سیکنڈ رو سے شروع کرنے ریپیٹنگ سیکنڈ رو یہ دیکھیں ایک میں سے ہم نے تین سٹیچ نکال لے ایک میں سے تین سٹیچ نکال لے اب دھاگہ ہم نے اپنی سائٹ کیا اب تین کا ایک ہی ہے یہ ریپیٹنگ میں ہماری سیکنڈ رو ہے جہاں سے ہمارا یہ پیٹن سٹارٹ ہوا تھا پہلی رو تو ہم نے پروائز کر کے نٹ کی ہے اب سیکنڈ رو پہ ہم یہ پیٹن اپلائی کر رہے ہیں یہ یہ ریپیٹنگ ہماری سیکنڈ رو ہے ٹھیک ہے ان کو اسی طرح ریپیٹ کرتے گئے تھے میں نے اپنی سیکنڈ رو ادھر کمپلیٹ کرنے یہ دیکھیں کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں دو رو میں نے کمپلیٹ ریپیٹنگ میں کمپلیٹ کی ہیں اب اس کے اوپر مزید ٹو روز ہیں یہ والی اب ادھر ٹو روز اور کمپلیٹ کرنے کروں گی تو میری ہوئے فور روز کا یہ پیٹن کمپلیٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں انہی کو جب ہم بار بار کنٹینیو کرتے رہیں گے یہ دیکھیں کتنے خوبصور یہ بابل بن کے تیار ہوئے ہیں کتنے خوبصور یہ پر لگ رہے ہیں انہی کو جب ہم بار بار اوپر کنٹینیو کریں گے نا تو یہ دیکھیں اس طرح کا خوبصور سے اپنا پیٹن تیار کرنے گے یہ دیکھیں کتنا خوبصور یہ لگ رہا ہے اگر آپ اس کو کسی بھی پرجیکٹ اپلائی کریں لیڈیز کے جینٹس کے کیٹس کے کارڈیگن سویٹرز کاف بلینکٹ کیپس بوٹیز ساکس کسی پہ بھی اپلائی کریں تو یہ بہت ہی خوبصور بن کے تیار ہوگا امید ہے کہ میرا آج کا یہ ڈیزائن آپ کو پسند آیا ہوگا اگر میرے ڈیزائن آپ کو پسند آتے ہیں تو آپ کومنٹس میں ضرور فیڈبیک دیا کریں کہ میرے ڈیزائن آپ کو کس طرح کے رکھتے ہیں تو لائک شیئر سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں ایک نئے ڈیزائن کے ساتھ تھانکس بار بچنگ اللہ حافظ